تیریکٹر نورت محمد عادل ہمیں جوئن کر رہے ہیں اسلامباد سٹوڈیو سے تینکیو عادل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اب یہ ٹکٹ آگئی ہے شاید یہ ٹکٹ اس لیے آئی ہے کہ خود مسلم لیگ نون میں بہت سارے لوگوں کو یہ یقین نہیں تھا کہ میاں صاحب آئیں گے اور چھا جائیں گے شاید یہ ٹکٹ اس لیے آئی ہے بلکل ایسی ہے ابھی لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ابھی جو لیگل پروسس اسی لیے مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ نے دیکھا کہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے ابھی جس تک اس نے لیگل پروسس نہیں شروع کیا اور یہ بہت سارے جو انٹرنلز معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جو جو لیگل ٹیم ہے وہ چودہ یا پندرہ اکتوبر کے بعد جو ہے وہ لیگل پروسس شروع کرے گی یعنی کہ وہ ساری ہر طرف سے یقین دہانیوں اور زیرو جو رسک ہے اس کے بعد جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کرکٹایا جائے گا اور دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نواز شیف نے سعودی عرب جانا ہے چار دن قیام ہے ان کا سعودی عرب میں اور اس دوران کچھ ملاقاتیں جو ہے ایکسپیکٹڈ ہیں جس کے بعد وہ پاکستان واپسی کا سفر شروع کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایک بیانیاں شروع میں انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی پھر ایک پریشر آیا اور اس کے بعد وہ اس بیانیاں سے پیچھے ہٹے اب ایکانومی کا بیانیاں لے کے تو آ رہے ہیں لیکن اکیس کو جب پاکستان پہنچیں گے تو اس وقت وہ کیا بیانیاں لیتے ہیں کیا لائن لیتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ آئندہ الیکشن میں جائیں گے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب ایکانومی کی بات کریں گے تو پھر ان سولہ مہینوں کا بھی حساب دینا پڑے گا جس میں ان کی بھائی کی حکومت تھی تو یہ سارا کچھ ہے ابھی ان کے سامنے لیکن نہیں مجھے اس میں ایک چیز نہیں سمجھا رہی ہے عادل صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ زیرو رسک اور چودہ پندرہ تاریخ کوئی سارا پروسس شروع ہوگا لیت سے انہوں نے عدالتوں سے رجوع کیا اور عدالت نے تاریخ ہی نہیں دی عدالت نے اکیس تاریخ کے بعد کی تاریخ دے دی عدالت نے بولا کہ جی ابھی ٹھیک ہے داخل دفتر ہو گئی ہے اس کو تاریخ ہم چوبیس کی لگا دیتے ہیں میاں صاحب اکیس کے شام کو لینڈ کر گئے زیرو رسک والوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی آج ہیں کوئی مسئلہ نہیں دیکھ لیں گے تو پتہ چلا کہ لاؤر ائرپورٹ سے باہر ہی نہیں نکل سکے پھر کیا ہوگا آبیسلی وہ تو سٹم جو کانونی جو بھی صورتحال بنے گی ابھی تک جو میری ان کا جو نواز شیف کی کانونی ٹیم کے اہم ذمہ داران سے بات ہوئی ہے اس میں تو ان کا خیال یہ ہے کہ دو سے تین آپشن ان کے زیرے غور ہیں اور اس میں سے چودہ تاریخ کو خاص طور پر انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ چودہ اور پندرہ کے بعد چیزوں کو جو ہے نا وہ ہم وہ کریں گے اس کے بعد جو بھی سٹ اپ ہو اور اگر عدالت کی طرف سے ریلیف مل گئے جو کہ امکان ہے کہ اسلام آدھائی کورٹ سے مل جائے گا ان کو کیونکہ جب مریم کا کیس کلوز کیا تھا تو جو آئیس وقت چیز جسٹس ہیں انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ وہ نواز شریف کا جب واپس آئیں گے تو ٹیک اپ کیا جائے گا باملہ امید تو یہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ اس پہ مل جائے گی یا حفاظتی زمانت مل جائے گی یا پھر ان کا حفاظتی زمانت ملنے کے بعد وہ عدالت میں سرنڈر کریں اور جس کے بعد یہ سارا ہوسٹ ہے لیکن اگر یہ سارا کچھ ہوگا تو اس میں پھر وہ وہ والا بیانیاں کہاں جائے گا کہ دوڑ کے ٹولے نے میرے ساتھ یہ کیا اور چار کے ٹولے نے میرے ساتھ کیا گیا تو پھر وہ اپنی معاملات کے ساتھ کانٹرڈکشن بھی ہوگی خیر آگے جا کے معاملات یقیناً انٹرسٹن ہوں گے ہاں ہاں پلیز بولیں بولیں نہیں میں یہ بات کر رہا تھا وہ جو بیانیاں ہے وہ بیسیکلی آہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نو بھئی کے بعد جو آہ نہیں اس اس چار میں سے عادل صاحب چار میں سے دو تو دو پہ تو بات ہو سکتی ہے نا چارہ دستور والوں پہ تو بات ہو سکتی ہے نا باقی تو پہ نہیں جا سکتی ہے ہاں وہ اس کے لیے مجھے 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 جو لگتا ہے وہ آہ مووان ہوں گی تو ابھی دیکھتے ہیں یہ ابھی تو بڑے دن ہیں میاں صاحب کی واپسی میں اس وقت تک پتہ نہیں حالات کہاں سے کہاں ہو گیا لیکن ابھی تک ان کی کوشش ہے کہ وہ زیرو رسک کے بغیر ان کی پاک پاکستان واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں جب تک ان کو مکمل ہر طرف سے کوئی یقین دانیاں آہ جو خدشات ہیں وہ دور نہیں ہوں گے اس وقت تک میاں صاحب اس میں ایک چیز اور بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں ایک چیز اور بڑی انٹرسٹنگ ہے سولہ مہینہ آپ کے بھائی کی حکومت تھی نومبر کے بعد معاملات بدل گئے جو آپ کے خدشات تھے یا جن کے آپ نیم کالنگ کرتے تھے وہ بھی چلے گئے اس کے بعد بھی آپ کو وہ شاید خاکان اباسی کے بقال آٹھ نو ماہ 밀ے آپ نے کام نہیں کیا اس کام میں یہ کام بھی ہو سکتا تھا کہ ایک انتہائی خوبصورت ورکنگ ریلیشن دور آپ اپنے بھائی کی حکومت میں واپس آ سکتے تھے اور سارے معاملات میں نے جو سکتے تھے اب یہ نگرانوں پہ اعتماد زیادہ ہے بھائی پہ نہیں ہے یہ بھی ایک معاملہ ہی ہے بلکہ معاملہ ہے دیکھیں وہ اس وقت صورتحال کچھ تھی وہ معاملہ اگر اسلامباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ملتا یا کسی ہائی کورٹ سے کسی ریلیف ملتا اس کے بعد وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جانا تھا اور وہ پھر شاید ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا معاملہ اس کو جو ہے وہ ریلیف ملنے کا تو اسی خدشات کی بنیاد پر انہوں نے کوشش کی کہ وہ وہاں اس ٹینور میں نہ آئیں بندیال صاحب کے دور میں نہ آئیں اب ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اسلامباد ہائی کورٹ نے میرٹ پر اوپر ان کو سنا اور ان کے حق میں فیصلہ دے دیا اور ان کو جو ریلیف جو ڈیو ریلیف ہے وہ مل گیا ان کے بعد تو ان کے لیے اتنا کو مشکل نہیں ہوگا اس کے بعد وہ لیگل پروسیجر جو چلنا ہے اور اس کے بعد ان کی اس میں ریلیف مل جائے گا کیس میں تو یہ اب تک کی سوچ ہے ان کی لیکن جو پیانیاں بنایا سوچ 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 کا فرق ہے ویسے سوچ ابھی تک برقرار ہی ہے کہ حوالے سے جو خیالات ہیں اچھا میں کہہ رہا ہوں سوچ سوچ کا فرق ہے جو ان کے حوالے سے جو خیالات ہیں جس قسم کے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں سم ٹائم اور وہ سم ٹائم خود جا کے بم کو لات مارتے ہیں اس بنیاد پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں تحافظات اور خدشات کی نظر ہے مشکل ہوگی چلیں جی اس میں اس میں ایک چیز کا مسئلہ یہ ہے کہ سوچ سوچ کا فرق ہے لیکن ایک سوچ یہ بھی رائج ہے اور رائج چلی آ رہی ہے کہ عدالتوں کا کندہ ہی استعمال ہونا ہے اس بار بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے خیر